یہ ہے سٹیو انسکپ جو امریکہ کے نیشنل پابلک ریڈیو این پی آر سے منسلک ہیں اور پچھلی دو دہائیوں سے این پی آر کیلئے دنیا کے مختلف ملکوں سے ریپورٹنگ کرتے آ رہے ہیں بریانی اور دیگر پاکستانی کھانوں کے شوخین سٹیو انسکپ نے اپنی پہلی کتاب انسٹن سٹی کے لیے پاکستان کے شہر کراچی کو موضوع بنایا ہے سٹیو انسکپ نے یہ کتاب اپنے ان تجربات کی بنیاد پر لکھی ہے جو انہیں دوہزار دو سے لے کر دوہزار آرٹھ تک کراچی میں اپنے قیام کے دوران پیش آئے اس کتاب میں دہشتگرد حملوں، بم دھماکوں، زمینوں پر غیر قانونی قبضے کے ذکر کے علاوہ کچھ ایسے لوگوں کی کہانیاں بھی شامل کی گئی ہیں جو سٹیو انسکپ کے مطابق پاکستان کے ہیرو ہیں وہاں ایسے بہت سے لوگ ہیں جو اس شہر کو بدلنے میں اپنا کردار ادا کر رہی ہیں اور وہی لوگ آپ کو اس کتاب میں بھی ملیں گے جیسے ادنان اسدر جو کراچی میں کم لاغت کے ایک رہائشی منصوبے پر کام کر رہی ہیں جس کی منظوری حکومت سندھ نے قانونی طور پر دی ہے آپ کی ملاقات کعوس جی جیسے تجزیہ کار کولم نگاروں سے ہوگی جنہوں نے کئی دہائیوں کی صحافت سے اپنے لیے وہ راستہ تلاش کر لیا ہے جس سے وہ اپنی بات اس انداز سے کہتے ہیں کہ کسی کو اتراز نہیں ہوتا تو ایسے کئی لوگوں سے آپ کی ملاقات ہوگی سٹیف کہتے ہیں کہ کراچی جیسے بڑے شہر کے بہت سے مسائل ہیں مگر ان کا خیال ہے کہ ان مسائل کے لیے اس شہر کی ایک کروڑ اسی لاکھ سے تجاوز کرتی ہوئی آبادی اور سیاسی عوامل ذمہ دار ہیں اس کی ایک اور وجہ خطے کی مجموعی صورتحال ہے جس میں پاکستان ایک پیچیدہ ملک ہے اور وہاں رہنا بھی اتنا آسان نہیں کراچی کی آبادی بھی انتہائی متنبع ہے اور جب آپ پورے ملک سے مختلف قسم کے لوگوں کو ایک شہر میں اکٹھا کریں گے تو وہاں تنازیات پیدا ہونے کا خدشہ ہمیشہ رہے گا اور امن و امان قائم کرنے کے لیے جس قسم کی کوشش درکار ہے اس کی کمی نظر آتی ہے سٹیف کہتے ہیں کہ کراچی شہر کو پینے کے صاف پانی اور بجلی کی غلط سے لے کر گروہی لسانی اور مسلکی اختلافات تک ہر روز کئی مسائل کا سامنا ہے مگر شہر کے رہنے والے اپنے مستقبل سے مایوس نظر نہیں آتے میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کی قوت مضامت انتہائی زبردست ہے آپ کو وہاں جا کر ایک تھچکہ سا لگتا ہے کہ حالات اس سے زیادہ کیا بگڑ سکتے ہیں لیکن جب ایسا ہوتا ہے تو لوگ ان حالات کے باوجود اپنی بقا کی جنگ لڑتے رہتے ہیں میرے خیال میں وہاں کے لوگوں میں زندہ رہنے کی جستجو ہے میری نظر میں کراچی کتنا بڑا شہر ہونے کی بنیادی وجہ وہاں رہنے والے لاکھوں لوگوں کی یہ خواہش ہے کہ وہ ایک اچھی زندگی کی تلاش میں ہے اور میں چاہتا ہوں کہ ایسی زندگیوں نے ملے لیکن کیا مسائل کے علاوہ بھی کوئی بات پاکستان کے سب سے بڑے شہر کی امتیازی خصوصیت ہے تو سٹیف کا کہنا تھا کہ پاکستان اور کراچی کے عوام نے انہیں ہمیشہ عزت اور احترام دیا ہے اور یہی چیز انہیں کراچی کی طرف کھینچتی ہے عمران صدی کی اردو ویو اے واشنگٹن